نماز کی اہمیت و فرضیت سورہ بکرہ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَرْكَهُ مَحَرَّاكِهِينَ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو سورہ بکرہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں سورہ بکرہ آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی سورہ امبیاء آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نماز قائم رکھنے کی وحی کی سورہ تاہہ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمع رہو سورہ تاہہ آیت نمبر 14 میں واقیم صلات لذکری میری یاد کے لیے نماز قائم کرو سورہ اللہ تعالیٰ نے قبود آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب کا جو حصہ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اسے تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا سورہ اللہ حضاب آیت نمبر 33 میں اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم الاسلام کا کول نقل فرمایا انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں پس تو جو کچھ لوگوں کی دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں انائز فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل الاسلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 55 میں وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کی برگاہ میں پسندیدہ اور مقبول تھے حضرت عیسیٰ الاسلام نے اپنی والدہ کی گود میں جو کلام کیا تھا اس میں یہ لفظ بھی تھے اور اس اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں سورہ مریم آیت نمبر 31 سورہ حضرت لقمان الاسلام نے اپنے بیٹے کو وسیعت فرمائی سورہ لقمان آیت نمبر 17 اے میرے بیٹے تو نماز قائم رکھنا اور اچھے کاموں کی نصیت کرتے رہنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گوائی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو نماز قائم کرے زکاة ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج ادا کرے صحیح بہاری حدیث نمبر 50 حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابتدا میں سفر و خضر میں دو رکعت نماز ہی فرض کی گئی تھی پھر سفر کی نماز کو باقی رکھا اور حضر کی نماز کو مکمل کر دی گئی صحیح بہاری حدیث نمبر 1090 عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مرو صحیح ابود حدیث نمبر 466 مسند احمد والیوم 2 حدیث نمبر 187 نماز کی فضیلت سورہ راہد آیت نمبر 22-24 وہ یعنی اہل علم دانش اپنے رب کی رضا کی طلب کے لیے سبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپ کر اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹلتے ہیں انہیں کے لیے آخرت کا گھر ہے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جونے کوکار ہوں گے ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو سبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس آخرت کا گھر ہے سورہ احراف آیت نمبر ون سیونٹی میں اللہ تعالی نے فرمایا اور جو لوگ کتاب کو تھامے ہوئے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں سواب ضائع نہیں کریں گے سورہ بکرہ آیت نمبر فورٹی فائف میں اللہ تعالی نے فرمایا اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو یہ چیز شاک ہے مگر ڈرنے والوں پر نہیں حضرت ابو مالک اشریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة و نور نماز نور ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ٹو ٹو ٹری حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمان بندہ نماز ادا کرتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حصل کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے اس درق سے یہ پتے جڑتے ہیں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا مجھے بتاؤ اگر تم میں سے کسی کو ایک دروازے کے سامنے ایک نیر ہو اور وہ اس میں ہر روز پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر پھر بھی کوئی میل کچیل باقی رہے گی صحابہ اکرام نے ارز کیا اس کی کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اسی طرح پانچوں نمازوں کی مثال ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 528 اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہوں کو مٹا دیتا ہے بشرت قبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 233 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہر نماز کے وقت پکارتا ہے کہ اے ابن آدم کی اولاد اپنی اس آگ کی طرف اٹھو جسے تم نے اپنے گناہوں کے ذریعے جلایا ہے اور اسے نماز کے ذریعے بجھا ڈالو صحیح الترغیب حدیث نمبر 358 حضرت صبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ کیا کرو بلا شعبہ تم اللہ تعالیٰ کے لئے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں ایک درجے میں بلند کر دے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کر دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 488 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے گناہ اس کے سر پر اٹھا لیے جاتے ہیں جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس سے گرتے ہیں پھر وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گر چکے ہوتے ہیں صحیح الترغیب حدیث نمبر 362 نمازی مسلمان شہدہ کے ساتھ ہوگا حضرت عمرو بن مراجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے اگر میں گوائی دوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں پانچوں نمازیں پڑھوں اور زکاة ادا کروں اور نماز کی روزے رکھوں اور اس کا قیام کروں تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقین اور شہدہ میں سے صحیح الترغیب حدیث نمبر 361 نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں مجھے عورتوں اور خوشبو کی محبت عطا کی گئی ہے اور میری آنکھوں کی تھنڈک نماز ہے صحیح نسائی حدیث نمبر 3680 نماز اہل ایمان کا وصف ہے سورہ مومنون آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرکان آیت نمبر 64 میں اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں ایک اور جگہ سورہ نور آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی اب نماز میں سستی کرنا منافقین کا کام ہے سورہ نساء آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نماز منافق اللہ تعالیٰ کے چالبازیاں بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے چالبازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چالبازی کا بدلہ دینے والا ہے جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایک اور روایت میں منافقین کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 54 میں منافق لوگ بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے وہ بیٹھا رہتا ہے نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو اٹھتا ہے اور پرندے کی مانند چار مرتبہ چونچ مارتا ہے یعنی جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے اس میں ذکر بہت کم کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 622 حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے باری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 657 روز قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے اگر نماز درست ہوئی تو وہ فلاہ پا جائے گا اور کمیاب ہو جائے گا اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا صحیح نسائی حدیث نمبر 451 ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا اگر نماز مکمل ہوئی تو ٹھیک ورنہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کے عمال نامے میں نوافل تلاش کرو پھر اگر اس کے عمال میں نوافل ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے ساتھ فرائز کو مکمل کر دو صحیح نسائی حدیث نمبر 453 اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پر نماز ادا کرنے گی توفیق و حمد نصیب فرمائیں وصل اللہ تعالیٰ خیر حلقی محمدیوں وعلا آلی اصحابی اجمائن برحمت کے یار خمر رحمین آمین یارب العالمین برحمت کے یار نحید یارب العالمین آمین یارب العالم destiny نب Indigenous